السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں وزل بور شہباد حمد خان آل انڈیا ہیرہ ویکٹم اسوسییشن پریزڈنٹ ہیدر آباد سے آج کا ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی جو سپریم کورٹ کی اپ ڈیٹ ہے اس کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے اور ہیرہ حرام گروپ کی جانب سے جو سادشیں رچی جا رہی ہیں ان کا خلاصہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے وزل بور شہباد حمد خان پریزڈن آل انڈیا ہیرہ ویکٹم اسوسیشن سپریم کورٹ کے معاملے میں ایس ایل پی نمبر تھرٹی ون آف ٹو تھوزن ٹرنٹی اور ایس ایل پی نمبر سکس سیون فائی اور سیون سکس سیون سکس جو تلنگانہ حکومت کی جانب سے جیدالا گیا ہے جسٹس سری دیوی کا جو تلنگانہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے اس کی مخالفت اور نوہرہ شیخ کے سیریس فراڈ انویسٹیگیشن ایس ایف آئی او کو جو کیس جانے کا تھا اس کو روکنے کے لیے ہیدر آباد سی سی ایس پولیس نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں اس کی مخالفت کی ہے دوسری جانب ہیرہ حرام گروپ کی سی ایو چپراسن نوہرہ شیخ جو تلنگانہ کے ججمنٹ کو مہاراشترہ کرناڑکا کھرلا اور آندھر پردیش میں لاغو کرنے کی بات کر رہی ہیں اور انہوں نے بھی ایس ایل پی نمبر تھٹی وان اپ ٹو تھوزن ٹوٹی سپریم کورٹ میں داخلی کیا ہے ہیرہ حرام گروپ کو جب اس بات کا پتا چلا کہ مہاراشترہ میں مہاراشترہ کے کورٹوں نے کمپٹنٹ آتھارٹی مخرر کی ہے اور ان کی تمام پروپٹی کو بیشنے کی بات کر رہی ہے اور ان کی اکان میں سے کمپٹنٹ کو پیسہ دینی کی آرڈرز آ رہے ہیں تو آنند فانند میں ان لوگوں نے اس کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا پیسلہ کیا اور ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں جن لوگوں کو پارٹی بنایا اس میں یونین گورنمنٹ آف انڈیا انفورسمنٹ ڈیریکٹر آف انڈیا مہاراشترہ کرناڑکا کھرلا اور آندھر پردیش کو پارٹی بنایا اس میں ہیرہ وکٹم اسوسیشن کو پارٹی نہیں بنایا گیا اور تلنگانہ حکومت کو بھی اس میں پارٹی نہیں بنایا گیا لیکن ہیرہ وکٹم اسوسیشن کی کاویشوں کا نتیجہ تھا کہ ہمیں دہلی گیا پندرہ دن وہاں پر رہ کر ان کے کیس میں امپیٹ کر دیا ہمارے امپیٹ پیٹیشن میں ہم نے اس بات کو داخل کیا کیونکہ تلنگانہ میں تلنگانہ کی حکومت اس کیس کو اپنے خبزے میں رکھنا چاہتی ہے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں کیونکہ تلنگانہ کے حکومت کے ایک وزیر اور ہیر آباد میں کئی پولیٹیشن اس میں ملوث ہے اسی لیے ہم اس معاملے کو سی بی آئی میں دینے کی مانگ کر رہے ہیں دوسری جانب ہم نے تلنگانہ ہائی کورڈ میں 33 آف 2019 ایک پبلک انٹرس لیٹیکیشن داخل کیا ہے جس کی سنوائی ابھی جاری ہے برحال کیونکہ کیس لیٹ ہو رہا تھا اسی لیے ہم نے تمام نوٹیسز کو جو تلنگانہ حکومت کی جانب سے پوسٹ کیے گئے تھے سپریم کورڈ سے وہ ہم کو نہیں ملے اس کے بہوجود بھی ہم نے سی سی ایس کے ذریعے ان نوٹیسز کو منگوا کر اس پر سٹیم کر کر ہم نے سپریم کورڈ بھیجا دیا ہے اور الحمدللہ آج سپریم کورڈ میں ہمارے تمام نوٹیسز ہم کو پہنچنے کی ہم نے تصدیق کر دی ہے اور انشاءاللہ اتالہ تین یا چیہ چار دن کے اندر جونیا جولائی کے مہنے میں سپریم کورڈ کی سنوائی ہوگی سپریم کورڈ میں جو سنوائی ہونے والی ہے اس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ معاملہ اس ایف آئیوں کو دیا جائے یا نہ دیا جائے لیکن ہیرہ ایوٹیم اسوسییشن نے اس معاملے کو نیا رکھ دیا ہے اور ہم نے اس معاملے کو کیونکہ مولانا توصیف الرحمن ایک پاکستانی سٹیزن ہے اور ان کو آئی ایس آئی ایس اسلامی ترریلیس آرگنیزیشن گلف کی اس کے معاملے میں تھرڈ جنوری ٹو تھوزن سیونٹین کو ان کو سعودی حکومت نے گرفتار کیا تھا اور انہوں نے نوہرہ شیخ کی تعیید میں بھیان جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہیرہ گروپ ہندوستان میں ایک اچھی کمپنی ہے اس میں انورس کیجئے اور انہوں نے کہا تھا کہ مولانا جلال الدین خاسبی میراج ربانی آخر جدہ حافظ اللہ اور شد بشیر مدنی ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے شہباز خان پر یعنی مخالفین پر پھٹکان لگائی بہرحال اس کا فیصلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا کہ ایسے بکے ہوئے عالموں نے جو ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی تاہید کی تھی اس میں پیسہ لگانے کی بات کی تھی لیکن آج جب معاملہ روڈ پر آ گیا تو یہ عالم بھاگ گئے پیسے لیتے وقت اللہ رسول کی باتیں کی گئی مرانا توصیف الرحمان اہلِ حدیث کے شیخ جلال الدین خاص بی سنہ اللہ مدنی ڈاکٹر شائناس ارشد بشیر مدنی ان لوگوں نے آپ لوگوں سے پیسہ لگانے کی گوہار لگائی اور جواب میں ان لوگوں کو نوہرہ شیخ نے فرس کلاس بزنس کلاس ٹکٹوں پر دنیا کے سفر تہہ کروائے اور ان کو موٹی موٹی رخم دے کر آپ کے انویسٹروں کے پیسوں سے مدرسے بنائی گئے ایسے مدرسوں کو ایسے مدرسوں کو جو معصوم انویسٹر کے پیسوں سے بنائے گئے ہیں ان کو دھا دینا چاہیے کیونکہ آج میری جو انویسٹرز بھائیوں نے اس میں انویسٹر کیا آج ان کی گھر میں بچیوں کی شادی نہیں ہو جائی ہے آج ان کی گھر میں بچے سکول کو نہیں جا رہے ہیں آج مکاندار جو گھر کے مالک تھے آج وہ کرائے کے گھر میں آ گئے لیکن جو میری ڈی ایسے مارکٹنگ ایجیکٹیو اور جو ڈائریک سیلز ایجنٹ تھے جو چالوں میں رہتے تھے کرائی کے گھروں میں رہتے تھے وہ لوگ آج پتنہ پتنہ بیس بیس فلیٹوں کے مالک ہو گئے جو موٹر سیکل پہ پھڑتے تھے کار میں چلے گئے جو سیکل پہ پھڑتے تھے وہ موٹر سیکل میں چلے گئے جو ماروثی میں پھڑتے تھے فرچونل میں چلے گئے جو فرچونل میں پھڑتے تھے وہ مرشیٹیس میں چلے گئے آپ کے پیسے سے اور آپ لوگوں کو یہ مولانا تو بھاگ گئے کیونکہ ان کو پتا چل گیا نوہرہ شیخ کا خاندان بھاگ گیا مولی تھا مت جیلتے چھوڑ گئی بیچو تھا مت جیلتے تھوڑ گیا وہ لوگ بھاگ گئے اور شہباز خان اور ان کی ٹیم سے مخابلہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے چور لچوں کو سیلٹ کیا اور کچھ انگلیسٹروں کو بی پی این نیوز لمرہ چاند راجیش مشرا ایسے یوٹیوب چینلوں کو استعمال کر کر شہباز خان کے کیریکٹر رسائسینیشن کی مہم چلائی گئی لیکن الحمدللہ جب نوہرہ شیخ جیل سے باہر تھی جب اس کے ہاتھ میں پیسہ کھیل رہا تھا تو میں نے جہاز کا آغاز کیا تھا جب تمہاری نوہرہ شیخ کچھ نہیں بگاڑ سکی تو اب کیا بگاڑے گی اب تو دو فٹ کے ٹائلٹ میں اس کو ٹائلٹ کو جانے کو تکلیف ہے اس کے پاؤں میں شگر سے پھنسی ہو گئی لیکن ٹائلٹ میں ایک ایک ایچ جو ہے گندہ پانی ہے اللہ تعالی جس طرح فیرون کو کی لاش کو اس دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا انشاءاللہ سبحانہ تعالی نوہرہ شیخ اور اس کے خاندان اس کے دلالوں کو آنے والے نسلوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی عبرت کا سامان بنا دے گا تاکہ ہندوستان یا برزغیر میں کوئی دوبارہ پاندی اسکیم اللہ رسول کے نام پر نہ چلا سکے ہم نے ہمارے جہاد کا آغاز کیا دیکھتے ہی دیکھتے ہیرہ گروپ آئی ایم میں ماؤنٹ میری کیجین بشرا اسکیم رداد رداد انڈیا ایم میڈینڈ مورگنال نافیہ الفلا ان تمام پاندی اسکیموں کے خلاف میں اور میرے ساتھیوں نے اور دوسرے لوگوں نے مہم چلائی اور اللہ سبحانہ تعالی نے ہم کو کامیابی دی ہم نے ایم میں کے معاملے میں منصور کے معاملے میں ہم نے ایک سال پہلے ہی کہا دیا کہ یہ منصور نوہرہ شیخ سے ملا ہوا ہے اور یہ بھی پاندی اسکیم چلا رہا ہے یہ نوہرہ شیخ کے پاس کام کرتا تھا لیکن لوگوں نے ہماری بات کو نہیں سنا اور دھڑا دھڑا اس میں پیسہ دال دیا آج تتیزہ کیا نکلا نوہرہ شیخ کے معاملے میں ہم نے لوگوں سے کہا تھا آئیے کمپلینٹ کریے اور بے نامی پروپٹیوں کو ان کے دب کروائیں گے کیونکہ جب ہی بھی ہم پولیس کے چاہے کرنا ڈکا ایوڈبلی ہو چاہے بینگلور سی سی بھی ہو چاہے ممبئی ایوڈبلی ہو جب ہم نے ان سے رجوع کیا اور وہاں پر پیر بھی کی تو ان لوگ نے کہا کہ شہباز بھائی تیل سو کورڈ کی گورنمنٹ ویلیو کی پروپٹی ہے جو ہزار کورڈ کی ہو سکتی ہے اور کمپلینٹ اس سے کم ہے لہٰذا ہم ان کی زیادہ انکوئری نہیں کر سکتے کیونکہ کمپلینٹوں کو پورا پیسہ مل جائے گا ہم نے بار بار لوگوں سے اپیل کی لوگوں نے ہماری بات پر بھروسہ نہیں کیا لیکن جب نوہیرہ شیخ کے آڈیو آنا شروع ہو گئے ویڈیو کو لوگوں نے ایکسپوس کیا یہ نوہیرہ شیخ ایک ویڈیو میں بولتی ہے میں اسے سی بھی نہیں ہوں میں امجیئی بھی نہیں ہوں میں علیمہ کا کورس کری ہوں ایک ویڈیو میں بولتی کہ میں نے ڈونیشن کے لیے لوگوں کے پاس گھوم پھر کر چندے کری ایک ویڈیو میں بولتی کہ میں ایم بی اہ ہوں میں ڈاکٹر ہوں ایک ویڈیو میں بولتی کہ میں نے چندے نہیں کیا میں جکات دیتی ہوں میں جو ہے ٹیکس پے کرتی ہوں پولیش کورٹ ایسی چاہے لوگوں ڈاکٹروں کو انجینئروں کو آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دھوکہ دے دی آپ لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ایک جھوٹی عورت مومی نہ ہو سکتی جو عورت نے چندہ لیا پھر کہا کہ میں نے چندہ نہیں لیا اہلی حدیث سے توسیہ لیا اور اہلی حدیث کو ڈچ کیا اور حیدر آباد کے اہلی حدیث کی آفیس پر اس نے حملہ کروایا اور خود اس میں موجود تھی لیکن اہلی حدیثوں کے چند شیخوں کو اس نے خرید لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو عبرت نام مقام میں پہنچائے گا اور نوہرہ شیخ کو فیرون کی طرح لاش کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا سامان بنائے گا دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا یونس سید میرے مہراشتہ ہیرہ وٹیم اسوسییشن کے صدر نے ایک آڈیو دالا صبح میں جس میں نوہا نومان شکریشی کو نوہرہ شیخ کی والدہ بلخیز سے بات کرتے ہوئے سنایا گیا اس میں نومان خریشی جو ایک کروڑ کے انویسٹر ہیں جنہوں نے اس بات کا ابھی تک قلاصہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہا امی اممہ اپنی اممہ کو قبید سے پیار سے اممی بولے بولے بابا اپنی مالدہ کے پاس محبت سے گئے ایسا نوہرہ شیخ کی اممہ کوئی نوہ اممی بول رہے ہیں پیارے میرے پیارے نومان اس طرح مت کرو یار اپنی اممہ کو بھی اس طرح محبت سے دیکھو یہ ترکاری بیچتے والی ہے نوہرہ شیخ ملینر نہیں ہے لوگوں کا پیسہ ہے یار آپ اس کو اممی اممی میں آپ کے بیٹے کے پیسہ ہوں اممی آپ کا خاندان بھولا ہے اممی آپ لوگوں کو دھوکا انہیں دنیا کو چیٹ کر دی یار آپ انہوں کو آپ بھولا بھول رہے ہیں انہیں تمہارے چھپن کو ایدہ جھڑا دیتی ملکی کیا سمجھ رہے ہیں اس کو آپ کئی آ کے چلے گئے وہاں انہوں بھول رہے ہیں کہ اممی آپ بھولے ہیں آپ لوگ جو دھوکے میں آ جاتے کہتے کیا ہو گیا نومان تم کو بابا بہرہال نومان خورشی کا ویڈیو دالے یہ وہ آڈیو میرے پاس آیا میں نے یونس کو دے کر کہا کہ یونس یہ آڈیو کو ریلیس کر دو اب سوال یہ ہے یہ آڈیو آیا کہاں سے کیونکہ بات کرنے والا انویسٹر اور ہیرا گروپ کا آدمی اور بات کرنے والی نوہرہ شیخ کی والد تو ہیرا وفٹی مسوسیشن کے صدر بزل بو اور شہباز احمد خان کے ہاتھ کتنے لامبے ہیں اندازہ کرو یا میں نے نوہرہ شیخ کی والدہ بلخیس کے فون میں سے آڈیو نکالی یا نومان کے فون سے نکالی بہرہال بلخیس کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے اس بات کی بھی ہم کوئی دلہ ہے بلخیس کے پاس لیکن نومان کے فون سے ہی آڈیو آئی اب تحقیقات کرتے رہیے اب نومان بھئی نے کہا کہ اللہ کی لانت ہو کس پر اب اپنے آپ کو لانت بور رہے ہیں کس کو لانت بور رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم برحال نومان خوریشی ہرا گروپ کی ادھمی ہے ہمارے ادھمی نہیں ہے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں آپ ادھر ہی رہیں بہتر ہے ہمیں آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اب راجش پشرا کا آپ کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ جانے وہ ڈرائیور منصور سے آپ کا جو معاملہ چل رہا ہے آپ جانے لیکن ہیرہ حرام گروپ نے پچاس ہزار کورڈ کا اس دنیا میں سکیم چلا دیا اور پرزغیر پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان کے دس لاکھ سے زیادہ انویسٹروں کی زندگیوں کو برواد کر دیا آج لوگ کر رہے ہیں کہ شہباز بھائی آپ صحیح بول رہے تھے کمپلینٹ کا فارمنٹ بھی جائیے صبح سے کئی لوگ آج میرے آفیس آئے اور بولے ہمیں سی سی ایس میں کمپلینٹ کرنا ہے لیکن ہیدر آباد پولیس نے کمپلینٹ لینے سے منع کر دیا کیونکہ یہ معاملہ اسے پائیو کو چلا گیا اب لاغنان کھلنے کے بعد چند پریویٹ کمپلینٹ دال کر انشاءاللہ ہوتا اللہ اس چیز کو بھی غور کریں گے اور مہاراشتہ کرنا ڈکا کرلا اور آندہ پردیش بھی کمپلینٹ کا پورٹل بہت جلد بند ہو جائے گا بہرحال اب امی سے کیا پیسے ملتے نہیں ملتے نو مان کے ایک اور ملتے نہیں ملتے لمرہ چھانک کے پیسے انویسٹر کے ملتے نہیں ملتے یہ تو اللہ سبحانہ تعالی جانتے ہیں لیکن جن لوگوں نے کمپلینٹ کیا ان کا پیسہ ان کو کوٹ سے ضرور مل جائے گا لیکن جن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ان کا پیسہ ڈوب گیا ان لوگوں نے اپنی خبر خود کھوٹ کر اس میں پیسہ ڈال کر اس کو ڈوبا دیا بہرحال سپریم کورٹ کی ڈیٹ بہت جل آنے والی ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ دیں گے اور میں کہاں نہیں کرتا تھا کہ دو سال تھے میں جو جو باتیں بول رہا ہوں وہ باتیں ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں نوہرہ شیخ رمضان بکریت محرم میں باہر آ رہی راجیش بشرا نومان بھر رہے ہیں کہ آپ آ رہی آکورٹ میں ہو گیا ایسا ہو گیا کوئی آنے جانے والی نہیں ہے جنوری فبر وری ڈیسمبر یہ رمضان بھی چلے گا اب اگریت بھی چلے جائیں گی جب تک کہ کمپلینٹ کا پیسہ نہیں دیں گے آپ آ باہر نہیں آئے گی اور بول رہے ایک پرشن لوگوں نے کمپلینٹ کیا نینٹی سنین پرشن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا پیسہ کا ہے دو سو چالیس اکاؤنڈ میں بھائیس کورٹ روپے نینٹی سیس پراپٹی جو زبت ہوئی وہ صرف تین سو کورٹ دارمنٹ ویلیو کی کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ شہباز خان بار بار دو سو چالیس اکاؤنڈ میں وہ بولتا تو کیا ہے نوہرہ شیر بھی یہ سر اور خوران پڑھاتی تھی خوران بھی نہیں پڑھاتی تھی تو آپ لوگوں کو یاد دلانا ہے پیارو یاد آ گیا نے تو بولی گے اکاؤنڈی فریس کراؤں ارے اکاؤنڈی فریس کرائے تو بائیس کورٹ روپے میں تینیرہ روٹ کے پیسے نہیں نکلتے یار اکاؤنڈی فریس کراؤں اکاؤنڈی فریس کراؤں کیا کرتے بائیس کورٹ روپے پراپٹی بیچے تو تین سو کورٹ کی گارمنٹ ویلیو ہزار کورٹ کمپلینٹ کو بس ہو جائے گا نان کمپلینٹ کا پیسہ کہاں پر ہے پیارو اب دل رحمان گھانا لے کے چلے گیا سلیم انساری دبائی لے کے چلے گیا اسماعیل شیخ آفریقہ لے کے چلے گیا نوہرہ شیخ کے دونوں بیٹے پیسہ لے کے چلے گئے بیٹی دامات لے کے چلے گیا نور اللہ لے کے چلے گیا ڈکٹر شہیناس لگا دی میراج ربانی لگا دیا آخر جدہ چور دلی میں نور ٹی وی کے نام پہ ایک کورٹ اوپے جمع کیا سعودی عرب بھاگ گیا سعودی عرب میں آ کر لوگوں کو ایمی ایڈی اے سے بن کر وہاں سے پاس سو کورٹ اوپے اندرسمنٹ کرا دیا دس پرسنڈ کمیشن اب مجھے پتا چلا کہ دیلی میں ساتھ یا پروپرٹی آٹھ پروپرٹی آخر جدہ کے نام پہ ہیں ان پروپرٹی کی تحقیقات ہم کو ہم نے دکال لی ہے انشاءاللہ اوہ تعالی بہت جل ہم ایڈی کو ان پروپرٹیوں کے ڈیٹیلز دے رہے ہیں ایمی ایڈی اے سے ایک کے بعد ایک بھاگ رہے ہیں اپنی پروپرٹیوں کو بھیج رہے ہیں انویسٹرز جاگو انویسٹرز جاگو آپ کا پیسہ ڈوب گیا انوان کمپلینٹس ایمی ایڈی ایسوں کے گھروں پر جا کر ان کا گریبان پکل کر انہیں روٹ پر لاؤ ان سے اپنا پیسہ لے لو ورنہ یاد رکھو تم اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہو تم اپنی آنے والے نسلوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہو اٹھو مسلمانوں یہ غیور مسلمانوں کو کیا ہو گیا ان کی جھوٹی باتوں پر آ کر تم لوگ اپنے پاؤں پر خود کو لڑی مار رہے ہو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے میں جن کو برباد کرنا چاہتا ہوں ان کے آنکھوں پر پردہ اور ان کے کانوں میں ڈھکن لگا دیتا ہوں بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں سے پردہ اور ان کے کانوں میں سے ڈھکن ہٹا دے اور اللہ تعالی ان تمام انویسٹروں کو ان کا غیب سے مدد کر کر ان کا پیسہ دلا دے واخر الدعوان و الحمدللہ رب العالمین